اسلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس کچھ بیش دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہے انس گوندل انس گوندل وہ صحافی ہے جنہوں نے ایک دن پہلے تاہر اشرفی صاحب کا ایک انٹرویو کیا اور تاہر اشرفی صاحب سے کچھ سخت سوالات کی جس پر تاہر اشرفی صاحب جو ہے وہ آپے سے باہر ہو گئے اور غصے میں انس گوندل کو کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں انس گوندل سے ہی پوچھتے یہ ماجرہ کیا تھا انس کل انٹرویو کیا بڑا دماغے دار قسم کا انٹرنیٹ پر وائل ہوا بڑی بڑی ویب سیٹس نے اس انٹرویو کو نشر بھی کیا کیا ہوا تھا اس وقت اور وہ موقع کس چیز کا تھا سوالات کیا تھے شاید دائر سی بات ہے کچھ چیزیں آف در ایکارڈ بھی ہوتے ساری صورتحال کیا تھے اچھا کال اس طرح تھا کہ کال ان کی پریس کونفرنس تھی اور پریس کونفرنس ہونے کے بعد تو میں نے کہا ایک دو سوال پوچھ لیتے ہیں یا پھر ان سے جو ہے نا کچھ چیزیں پاکستان کے حوالے سے پاکستان بیتری آ سکتی ہے یعنی پہلا سوال میں یہ ہی تھا کہ پاکستان کے حالات بہتر ہو رہے ہیں یا کیا آپ کے لائے حمل ہے تو انہوں نے کارنی میں نے بات نہیں کرنی تو پھر میں نے فوری تو میں نے یہ سوال کر دیا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس جماعت حکومت آتی ہے آپ حکومت میں شامل ہو جاتے ہیں اور جب تک وہ جماعت حکومت میں آپ ان کی طریف کرتے ہیں اور جیسے ہی ان کی حکومت چلی جاتی ہے تو آپ ان کے خلاف بات کرتے ہیں تو انہوں نے آگر سے کہا کہ تم جھوٹ بھو رہے ہیں تو میں تو جھوٹ نہیں بھو رہا تھا کیونکہ امران خان کے ساتھ رہے اور انہوں نے تنقید بھی کی امران خان کے اوپر کافی اوندہ ریکارڈ چیزیں پڑی ہوئی ہیں امران خان کے ایک پروپروں نے پیس کنفرنس کی تھی جیسے امران خان کی حکومت زیر عطاب آئی تو انہوں نے کافی کھل کر تنقید کرنا شروع کی امران خان کی خلاف تو میں نے کہا کہ آپ نے امران خان کے خلاف باتیں نہیں کی حکومت کی خلاف تو کہتے نہیں کی ٹھیک ہے تو میں نے پھر انہوں نے کہا کہ کون آپ کو منتخب کرتا ہے اور ہر حکومت میں آپ شامل ہو جاتے ہیں یہ سوال آپ کا سخت ہے کہ کون آپ کو منتخب کرتا ہے تو اس کے بعد پھر اور میرا جو لہجہ ہے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے ساتھ بکتہ مزی jakie گارے اور لڑائی کر رہے ہیں آپ میری ویڈیو اٹھا لیں اور Sicht کروزے اور میں اتوار آن کے ساتھ ایک میرا ساتھ یہاں پر میں سر کہہ رہا تھا اور میں یہ کہا رہا تھا میں محبتی ساتھ پوچھ رہا ہوں پیار سے پوچھ رہا ہوں پیان تک میں نے یہ کہا کہ آنہ پیان تک میں نے یہ کہا کہ اگر ہیں نوجوان ہیں سیکھ رہے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں وہ آگر سے انہوں نے مجھے کہا کہ جھوٹ rebirthہ کہہ دیا اور پھر ساتھ یہ بھی drag دیا کہ آپ تحقیق کر گئے ہیں بلکل اور آپ یوز کے لیے اب تحقیق کر گئے اب چھوٹا سا سوال تھا اس میں کیا تحقیق کرنی سادہ سی بات ہے نواز شریف کے ساتھ وہ اٹیچ رہے ہیں مشرف کے دور میں وہ رہے ہیں جناب اس کے بعد عمران خان صاحب کے دور میں وہ رہے ہیں عمران خان کا دور نگران سیٹ اپ میں وہ رہے ہیں ہر وقت ماشاءاللہ جب آپ اور اچھے انسان بھی ہے بڑے سوفت اچھی بات ہے کہ کم از کم انٹرویو دے بھی دیتے پھر بھی غصہ گھر گئے ہاں مجھے نہیں سمجھ جائی حالانکہ کوئی ایسا سوال نہیں تھا وہ کہہ سکتے تھے کہ بس ہم نے پاکستان کو سرب کرنا ہے ایسے کئی جواب ہو سکتے ہیں کوئی بھی جواب نہیں لیکن انہوں نے ایسا جواب نہیں دیا بلکہ انہوں نے مجھے میں نے حالانکہ میں انہوں نے کہہ رہا ہوں کہ آپ غصہ نہ کریں ٹھیک کہ آپ ریلیکس ہو جائیں میں یہ کہہ رہا تھا وہ بار جو تم کرنا چاہتے ہو یہ میں پہلے کر چکا ہوں اب میں بڑا ہو گیا ہوں میرا آپ انداز دیکھ لیں میں آپ ویڈیو مسکرہ رہا ہوں اور مسکرہ کے دھیمی لہجے میں ایک ہی بھی بات ہے دھیمی لہجے میں میں ان سے گفتگو کر رہا ہوں میں نے کوئی الفاظ کے چناؤں ایسا نہیں تھا کہ جس کے بارے میں کاجل سکتے ہیں یا ٹون ٹون بڑی بلکل ادب کے ساتھ اور نرم لہجہ تھا میرا لیکن اس کے باوجود تو غصہ کر گئے اور آپ نے دیکھا کہ پولیس والے نے مجھے پیچھے سا ہاتھ پہتا ہے یہ سوال میں نے کرنا ہے اس انٹریو کے دوران چونکہ میں نے ایڈٹ کیا یہ انٹریو اس انٹریو کو درات ایک پولیس والے کا ہاتھ بار بار آپ کی طرف بڑھ رہا ہے آپ کی مائک کی طرف یہ کیا معاملہ تھا کیمرے میں جو ہے اس کا کیمرہ کافی ہیدھ رہا تھا یہ کیا ماجرہ تھا ایک بولنا صاحب سائٹ پہ کھڑے ہوئے تھے اور وہ بھی یوں کر کے اشارے کرے تھے یہ کیا ماجرہ تھا ایک وکیل صاحب پیچھے کھڑے تھے یہ کیا سارا سسٹن تک کیا آپ کو روکھتے کی کوشش کی جب میں نے یہ سوال پوچھا اور اس کے بعد پولیس والے نے مجھے ایک دفعہ ایسے میرا ہاتھ پکڑا ٹھیک ہے ہاں ماں تو لیکن میں انٹریو کر رہا تھا میں اس چیز کو گریس کیا اور انٹریو کر رہا تھا پھر کیا ہوا کیمرہ مین کو انہیں پیچھے سے کھنچا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پولیس والے نے تو لیکن وہ بھی اپنا کام کرتا رہا ٹھیک ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کو غصہ نہیں ہونا شایئے تھا اور وہ ایک چھوٹا سا جواب دے سکتے تھے بنسبتاً کہ وہ آگے سے مجھے یہ کہتے رہے کہ آپ جھوٹھا جام لگا رہے ہیں تحقیق کر کے ہیں یہ کر کے ہیں وہ کر کے ہیں پھر انہیں کہا کہ آپ مائک ٹھوپ رہے ہیں بہلکل مائک ٹھوپ جائے سے کہ میری طرح کمرے میں بیٹھ کے ریپورٹ کریں معاملات کی اوپر ایک مشکل شعبہ بھی ہے مجھے یہ بتایا کہ حافظ صاحب اشرفی صاحب کو آپ لے کیسے پکڑا کیونکہ مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ فرنٹ کا دروازہ کوئی بیک ڈور لگ رہا تھا کوئی سیکرٹ وی وی آئی پی راستہ تھا وہاں تک رسائی کیسے ہوئی کیسے پکڑا ان کو میں نے پکڑا تری ایٹروی کیا اچھا وہ اس طرح ہے کہ پریس کونفرنس تھی اور پریس کونفرنس سب کے پاس آ جاتی ہے نوٹفیکشن کہ آج کون کسی اگر پریس کونفرنس کرے گا تو ہم وہاں پہ چلے گئے اور پہلے پریس کونفرنس ہوئی اس کو ہم نے سنا اور اس کے بعد جیسے وہ باہر نکلے تو میں نے ان سے بات کرنی کوشش کی لیکن جب بات کی تو وہ آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہو گیا اچھا کچھ دن پہلے آپ نے کیپٹل سردر صاحب کو انٹرویو کیا گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کلیم کیا کہ اگر آپ یہ آپ نے اسے سوال کاؤنٹر کیا تھا کہ نواز شریف صاحب بھی تو بھارت گئے تھے جس پر انہوں نے کہا کہ اگر نواز شریف صاحب ایک مرتبہ بھی بھارت گئے ہو حکومتوں میں آنے کے بعد سیاست شروع کرنے کے بعد تو میں سیاست چھوڑ دوں گا اور اگر نہیں گئے تو آپ صحافت چھوڑ دیں گے تو پھر ہم لوگوں نے دکھایا بھی اور آپ نے بھی دکھایا ان کو کہ چناب صفدر صاحب نواز شریف صاحب تو ایک نہیں بلکہ دو مرتبہ بھارت جا چکے ایک مرتبہ جب تقریب ہوئی تھی مودی صاحب کی وہ کیا ماجرہ تھا اچھا وہ اس طرح ہوا کہ انہوں نے بات کی کہ پی ٹی اے نے یہ کر دیا یہ کر دیا یہ بیان دیا وہ کیا تو پھر میں نے انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب بھی تو انڈیا جا کے انہوں نے ہماری پاک پوچی خلاف ایک جان دیا تھا تو انہوں نے کہا میری پوری زندگی میں کبھی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ انڈیا گئے نہیں میں نے کہا گئے تھے کہتے نہیں کہ پھر انہوں نے فوری کہا اگر وہ گئے ہوں گے آپ تقیق کریں اگر وہ گئے ہوں گے تو میں سیاست چھوڑ دوں گا اگر نہیں گئے ہوں گے تو آپ صاحب کو چھوڑ دیں گے لیکن مجھ تو بتا تھا کہ وہ گئے ہیں ابھی کیا انہوں نے فیصلہ کی ہے سیاست چھوڑ لے کا ابھی یہ ہے کہ جب ان کے ساتھ دوبارہ کہیں پہ بات ہوگی یا ملاقات ہوگی تو ہم ان سے یہ سوال کریں گے کہ آپ آپ سیاست کب چھوڑ دیں اس کے اوپر ہم لازم بات کریں گے سوال تو ہوگا بہت شکریہ آنس یہ تھی جو اہم ایشو تھا آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا تھا اس ویلاغ میں آہ بہت لوگ اس کے بارے میں جو چیمگوئیاں کر رہے تھے کہ کیا ہو رہا تھا کیا نہیں ہو رہا تھا جو حقائق تھے آنس کے مور سے آپ لوگوں نے سن لیے آپ لوگوں کی جو بھی رائے ہو اس حوالے سے کومنٹ سیکشن میں آپ ضرور کر سکتے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ